اللہ تعالیٰ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الدیبین التاہرین واصحابِ الراشدین المہدیین اما بعد فعاوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ دعوة ابراہیم وَبَشَارَةُ عِيسَى وَرُعِيَا أُمِّيَا لَّتِي رَأَتْحِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ عَدَاءَ لَهَا مِنْهُ قُسُورُ الشَّام صدق نبینا الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَّتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِج يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيمَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيمَ اللَّهِ کراتو ایون سولہا گلے گلشن ولایت سرمایہ اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید مدسر شریف شاہ صاحب دامد برکاتہ ملالیہ یادگارِ اسلاف عاشقِ خیر الورا فخری آل سنت حضرت اللہ ملانا عاشق حسین صاحب دامد برکاتہ ملالیہ خطیبِ عظم دمیان شریف فخری آل سنت فاضل نوجوان حضرت اللہ ملانا احسان صاحب انتہائی قابل احترام علماء کرام برادرانِ اسلام حاضرین و سامعین تلاوت ہوئی ناتخانی ہوئی بیان ہو رہا ہے ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج اس محفل کے حاضرین کی طرف سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے میں اور آپ ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں محبتوں کا گلدستہ عقیدتوں کا گلدستہ جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے اپنا مقدر چمکانے کا ایک موقع مل گیا ہے اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا ایک بہانہ مل گیا ہے آدمی گھر تنہائی میں بیٹھ کر بھی ذکر رسول تو کر سکتا ہے اکیلے بیٹھ کر بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے نات پڑھ سکتا ہے پھر محفل کا کیا فائدہ ہے محفل میں عاشقوں کا اجتماع ہوا حضور کے غلام اکٹھے ہوئے علمات شریف لائے سادات کرام آئے سفید داڑیوں والے بزرگ آئے کوئی پتہ نہیں آنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہو جس کے دل کا سوز و گداز اس بارگاہ میں پسندیدہ ہو اس ایک کے صدقے پوری محفل پاری کرم ہو جائیں اٹھ فریدہ ستے آتے میلا وے کھن جا مت کوئی مل جائی بخش آتے تومی جب ڈھیری کا سوتا ہوتا ہے تو پھر ناکس مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے محفل کا یہ فائدہ ہے جب ڈھیری کا سوتا ہو پھر ناکس مال چھانٹی نہیں کیا جاتا پھر ناکس مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے ہمیں پتا چلا آج اس مسجد میں محفل ہوگی حضور کے عاشق اکٹھے ہوں گے شب جمعہ ہے قرآن پڑا جائے گا صاحب قرآن کی ناتیں پڑی جائیں گی ہم نے سوچا یقیناً وہاں رحمتیں تقسیم ہوں گی یقیناً وہاں دل روشن ہوں گے تو ہم بھی سائل بن کے آگئے کہ آج یہاں رحمت اللی العالمین کی رحمتیں بانٹی جا رہی ہیں دلوں کے داغ مٹائے جا رہے ہیں عشق رسول کے چراغ سینوں میں جلائے جا رہے ہیں ہم وہ ذکر کر رہے ہیں جو ذکر ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے اس ذکر کے ساتھ ہماری نجات وابستہ ہے اور یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ نے محفل ملاد سجا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے اللہ بھی اس محبت کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں وَقُلِعْمَلُوا فَسَيَّرُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ سورہِ توبہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تم عمل کرو تمہارے عمل اللہ بھی دیکھے گا اللہ کا رسول بھی دیکھے گا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا ہے یہ محفل سجا کے اللہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں جب محفل ختم ہوگی اور ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو جھولی میں وہ دولت لے کے جائیں گے جو قبر و حشر میں کام آنے والی ہیں جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کی ہے دعا گو ہوں خالقِ کائنات انہیں عجرِ عظیم عطا فرمائے میں نے خطبہ کے دوران ایک حدیثِ پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی لے کے آیا ہے خط محبوب کا ہو تو بندہ ڈاکیے کو نہیں دیکھتا کہ ڈاکیہ کون ہے وہ یہ دیکھتا ہے چٹھی کس کی پڑھ کے سنا رہا ہے جو حدیثِ پاک میں نے تلاوت کی ہے مشکات شریف میں موجود ہے مسند امام احمد میں ہے المستدرک میں ہے امام زہبی کی کتاب تلخیص المستدرک میں ہے اور غیر مقلدین اہلِ حدیثوں کے محقق ناصر الدین البانی کی تعلیق الالبانی کے اندر یہ حدیثِ پاک موجود ہے علمِ حدیث میں اس حدیث کو کیا حیثیت اور مقام حاصل ہے امام زہبی نے امام حاکم نے اس کی سنت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیثِ صحیح ہے اور غیر مقلدین اہلِ حدیثوں کے محقق ناصر الدین البانی نے لکھا ہے کہ یہ حدیثِ صحیح ہے اس کی سند متصل ہے جن کتابوں میں حدیث موجود ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی اور اس کو جو علمِ حدیث میں مقام حاصل ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس حدیثِ پاک کا شانِ ورود کیا ہے آیات کا شانِ نزول ہوتا ہے اور احادیث کا شانِ ورود ہوتا ہے صحابہِ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی شانِ سننے کا شوق رکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں اس موقع پر حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اس حدیثِ پاک کے شانِ ورود سے پتا چلتا ہے حضور کی شانِ سننے کا شوق رکھنا یہ صحابہِ کرام کی سنت ہے جس دل میں یہ شوق ہے کہ میں حضور کی شانِ سنوں اس دل پہ صحابہ کا فیض برس رہا ہے صحابہِ کرام نے عرضی پیش کی یا رسول اللہ ہم آپ کی شانِ سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنی عظمتوں سے آگاہی عطا فرمائیں تو میرے آقا کریم نے اشاعت فرمایا اوہ سا اخ بے رکم بے اول امری میں تمہیں اپنے بارے میں ابتدائی باتیں بتاتا ہوں دعوت ابراہیما و بشارت عیسیٰ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے مانگا ہے اپنے رب سے کس نے مانگا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں حضرت ابراہیم کون ہے جد الانبیاء ہیں علوالعظم پیغمبر ہیں خلیل اللہ ہیں پیشوائے انسانیت ہیں انہی جائلو کا لنہ سے امامہ کموں بیش بارہ ہزار نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں جس گھر میں ایک بچہ حافظ ہونا تو باپ بڑا خوش ہوتا ہے تو جس کی اولاد میں صاحب کتاب نبی پیدا ہوئے ہیں حضرت موسیٰ صاحب کتاب نبی ہیں یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں حضرت دعود علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہیں یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت سلیمان حضرت یوسف حضرت یونس حضرت الیاس جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں حضرت ابراہیم خود بڑا بلند مقام رکھتے ہیں خلیل اللہ ہیں اور حضور کو مانگ رہے ہیں ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ حضور کی شانے سمجھ سکیں یہ تو نگاہ ابراہیم سے پوچھیں حضور کون ہے قلب خلیل سے پوچھیں حضور کون ہے حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں حضور حالانکہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان جس پتھر پہ لگے نا اس پتھر کی زیارت کریں رب راضی ہوتا ہے یا اللہ جو سبحان اللہ کے اسے حاج یا عمرہ نصیب فرما کعبے کے سامنے ایک پتھر پڑا ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے اس کی زیارت کریں تو سواب ملتا ہے یا نہیں رب راضی ہوتا ہے یا نہیں دنیا بھرکی مسجدوں میں سب سے شان والی مسجد مسجد حرام ہے اور مسجد حرام کے اندر کون سی جگہ سب سے افضل ہے جہاں وہ پتھر پڑا ہوئے حضرت عثمانِ غنی نماز پڑھاتے تو یہاں مسلح بچھاتے امامت کا مسلح اس پتھر کے پاس بچھایا جاتا جس پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے خلیل اللہ کے قدموں کا نشان جس پتھر پہ لگے اس پتھر کو دیکھیں رب راضی ہوتا ہے تو قدموں کو دیکھنے سے کتنا راضی ہوتا ہے خلیل اللہ کے قدموں کا نشان جس پتھر پہ لگے اس پتھر کی زیارت کریں تو رب راضی ہوتا ہے میرا اور تیرا پیر جہاں لگے اسے دیکھنے سے بھی رب راضی ہوتا ہے پھر مان جائیں نبی اور ہیں ہم نبیوں کی مثل بنتے ہیں جہاں نبی کے قدموں کے نشان لگیں اس پتھر کی زیارت پہ عجر مل رہا ہے وہ جگہ برکت والی وہ جگہ شان والی اور یہ تو ذرا بتائیں اگر نبی کے قدموں کے نشان دیکھنے سے رب راضی ہوتا ہے کہ ہاں جی وہاں زیارت کرتے ہیں شوق سے تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے جنہیں مانگا ہے ان کا چیرہ دیکھنے سے رب کتنا راضی ہوگا یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ بڑے سے بڑا ولی ساری زندگی عبادت کرتا رہے صحابی نہیں بن سکتا اس کی یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے حضور کی ظاہری حیات پاک میں برائرہ است حضور سے فیض اصل کیا ہے نبی کے قدموں کا نشان پتھر پہ لگے اس کی زیارت سے رب راضی ہو رہے تو جنہوں نے مابوب خدا کا چیرہ دیکھا ہے براہ راست دیکھا ہے نبی کا چیرہ جو مسلسل دیکھتے رہے ہیں ان پر رب کتنا راضی ہوا ہوگا اس لئے ہم کہتے ہیں صحابہ کی شان تک ولی نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ رسول اللہ کے چیرہ پاک کی زیارت کرتے رہے ہیں جس چیرے کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہے وَالدُّهَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا تو حضرت ابراہیم نے حضور کو مانگے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ایک سو انتیس کے اندر وہ دعا موجود ہے جس دعا میں حضرت ابراہیم نے مانگا ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ زُرِّيَّتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمَتًا لَكَ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَانْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وَبْأَسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ آپ کو مبارک ہو اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمالی ہے میں اور آپ بھی یقین سے دعا کرتے ہیں لیکن دعا کے بعد ہمیں اس طرح کبھی بشارت نہیں ملی ادھر دعا مکمل ہو ادھر فرشتہ آکے کہ خوشخبری ہو دعا قبول ہو گئی ہے حضرت ابراہیم نے دعا مکمل کی جبریل نازل ہوئے اور حضرت جبریل نے کہا خلیل اللہ خوشخبری ہو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمالی آئے یہ جو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَةً لَقَانَ پروردگار ہماری اولاد سے امتِ مسلمہ پیدا فرما کہاں سے امتِ مسلمہ پیدا فرما ماشاءاللہ علماء کو پہلے بھی مسئلہ پتہ ہے قرآن کا کوئی لفظ بے مقصد نہیں وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا ہماری اولاد سے عام طور پہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اپنی طرف ذہن آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ہمارے لئے دعا مانگی ٹھیک ہے ہم بھی امتِ مسلمہ میں شامل ہیں پر مفسرین لکھتے ہیں مِنْ ذُرِّيَّتِنَا کا مطلب کیا ہے کہ ہماری اولاد سے پیدا فرما ہر دور میں اولادِ ابراہیمی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ دینِ ابراہیمی پہ قائم رہے ہیں چاہے پوری دنیا میں شرک ہو رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ افراد چاہے تعداد میں کتنے ہی تھوڑے ہوں اولادِ ابراہیمی کے اندر ایسے افراد موجود رہے ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ دینِ ابراہیمی پہ قائم رہے ہیں اور یہی حضور کے آباؤ اجداد ہیں ہمارے علماء نے اس آیت سے بھی حضور کے آباؤ اجداد کا ایمان ثابت کی ہے امتِ مسلمہ میں اور آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں لیکن جب ابھی حضور کی آمد نہیں ہوئی اس وقت بھی اولادِ ابراہیمی کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا اور یہی حضور کے آباؤ اجداد ہیں ہمارا عقیدہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے وجودوں میں حضور کا نور رہا ہے وہ سارے ایمان والے ہیں اور جنتی ہیں بغداد کے مشہور مفسر حضرت علامہ معمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں جو شخص حضور کے والدین کا ایمان بیان کرے مرتِ دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو ایمان لے کے دنیا سے جائے آج کی اس میفل کا فائدہ اس میفل کی برکت اگر موت کے وقت ظاہر ہو ایمان پہ خاتمہ مل جائے تو پھر اس میفل میں بیٹھنا کتنے نفع کا سودھا ہے آئیں مل کے وہ وظیفہ کر لیں جس کی برکت سے آخری وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے میں کہوں گا حضور کے والدین آپ نے کہنا ایمان والے ہیں حضور کے والدین والدین مصطفیٰ بعض لوگ ان کے ایمان پر بحث کرتے ہیں میں کہتا ہوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے وہ تو چنی ہوئی ہستیاں ہیں یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت عبداللہ نے حضرت بی بی آمنہ سے شادی کی ہے کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہر چیز اللہ نے خود منتخب کی ہے ہر چیز اللہ نے خود چنی ہے کہ کس دور میں معبوب کو بھیجنا ہے کس خاندان میں بھیجنا ہے کس شہر میں بھیجنا ہے کس دن معبوب کو بھیجنا ہے اور کس وقت بھیجنا ہے ہر چیز اللہ نے خود چنی ہے قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں فرشتے آئے حضرت بی بی مریم کے پاس فرشتوں نے کہا بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے پاکیزگیاں دی ہیں اور اپنے جہان اپنے دور کی تمام عورتوں پر تمہیں چن کے فضیلت بخشی ہے ایک مقام پر ہی فرشتوں نے دو دفعہ کہا ان اللہ استفا کے وطہرہ کے وستفا کے بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے یہ مریم کون ہے جنہیں اللہ نے چنا ہے یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں اور حضرت عیسیٰ کون ہے مبشرم بی رسولی یاتی منباد اسمہو احمد عیسیٰ وہ ہیں جو حضور کا ہوکا دینے آئے ہیں عیسیٰ وہ ہیں جو حضور کی خوشخبری سنانے آئے ہیں جو حضور کا اعلان کرنے آئے ان کی ماں تو چنی ہوئی خاتون ہے تو جو حضور کا ہوکا دینے آئے ان کی والدہ چنی ہوئی ہے امام الانبیاء کی والدہ کی شان کے آزمت اور شان رکھتی ہوگی کوئی چھان نہیں گمبد خزرہ دی چھان ورگی اور کوئی ماں نہیں نبی دی کوئی ماں نہیں نبی دی آپ کے سامنے کوئی چھان نہیں کرے کہ اس میں دودھ ڈال دیں تو چھان نہیں میں دودھ ڈال دیں گے جس میں آٹا چھانتے ہیں وہ چھان نہیں دودھ کے قابل کیونکہ دودھ ڈالیں سارا دودھ نیچے گر جائے گا میں اور آپ اتنے سمجھدار ہیں دودھ ڈالنے سے پہلے برتن دیکھتے ہیں کہ برتن دودھ کے قابل ہے یا نہیں اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے جن وجودوں میں محبوب کا نور رکھا ہے انہیں پہلے اس قابل اور لائق بنایا ہوگا یا نہیں کوئی چھان نہیں گمبد خزرہ دی چھان فرگی اور کوئی ماں نہیں نبی دی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے جب بھی اولاد آدم کے دو گروہ کیے مجھے خیر والے گروہ میں رکھا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں خیر کفر میں ہے یا اسلام میں ہے تو جب حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے خیر والے گروہ میں رکھا ہے تو حضور بتا رہے ہیں میرے آباؤ اجداد میں کوئی بھی کافر و مشرق نہیں ایک بزرگ حضور کے والدین کا ایمان بڑی کسرت سے بیان کرتے تھے مولوی صاحب ان کے پاس آئے جو منکر تھے اس حقیدے کے انہیں نے کہا بابا جی میں نہیں مانتا کہ حضور کے والدین مومن ہے کوئی دلیل دیں ان بزرگوں نے کہا مولانا اس موضوع پر زبان کھولتے ہوئے بڑی احتیاط کرنا کہیں تمہارے لفظوں سے حضور کا دل نہ دکھے کس کے والدین ہے جن کے بارے میں زبان کھول رہے ہو مولوی صاحب کو بات نہیں سمجھ آئی انہوں نے کہا بابا جی کوئی دلیل دیں ان بزرگوں نے کہا بیٹھو میرے مہمانوں پہلے کچھ کھاؤ پیو بعد میں اس موضوع پر بات کرتے ہیں مولوی صاحب کو بیٹھک میں بٹھایا خود گھر کے اندر گئے ٹریے میں کچھ انگور رکھ کے لائے ٹیبل پہ رکھ کے لو مولا نہ کھاؤ انگور بڑے میٹھے تھے انگور کھاتے ہوئے جب مولوی صاحب کو لطف آیا انہوں نے کہا بابا جی اتنے میٹھے انگور کہاں سے لیے ہیں میں تو بازار گیا مجھے تو ترش انگوری ملے ہیں اتنے میٹھے انگور آپ کہاں سے لائے ہیں ان بزرگوں نے فرمایا میں نے کسی دکان سے نہیں لیے میرے گھارسین میں کیکر کا درخت لگا ہوا ہے اس کیکر کے درخت پہ بڑے میٹھے انگور لگتے ہیں بعض دوستوں سمجھ گئے بات کدھر جا رہی ہے بعض کے لیے ذرا کھولنے کی ضرورت ہے جب ان بزرگوں نے فرمایا میرے گھارسین میں کیکر کا درخت ہے اس پر بڑے میٹھے انگور لگتے ہیں مولوی صاحب اپنی جگہ سے اچھلے انہوں نے کہا بابا جی میں نہیں مانتا کیکر کے درخت پہ انگور لگتے ہیں ان بزرگوں نے فرمایا کیکر کے درخت پہ انگور نہیں نا لگتے تو کافرہ ماں کے پیٹ سے رب اپنے نبی بھی نہیں بھیجتے ہیں سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں حضرت بی بی مریم جناب عیسیٰ کو لے کے آئیں قوم حضرت بی بی مریم نے اشارہ کی ہے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کی ہے حفاظ بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں قرآن میں اشارہ کا ذکر ہے فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ بول کے حضرت بی بی مریم نے نہیں کہا کہ عیسیٰ جواب دو بول کے نہیں کہا حضرت مریم نے اشارہ کی ہے جناب عیسیٰ کی طرف کیا کی ہے آواز کوئی نہیں اشارہ کی ہے قربان جاؤں نبی ماں کی گود میں ماں کے اشارے سمجھ رہا ہے کہ ماں کے دل میں کیا ہے ماں نے کیوں اشارہ کیا ہے بی بی مریم اشارہ کر رہی ہیں حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا ہے اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيَّ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب اطا کی ہے صاحبِ کتاب پیغمبر ہوں میں نبی بن کے آیا ہوں اب سوال یہ ہے قوم نے اطراز کی ہے بی بی مریم پہ حضرت عیسیٰ ماں کا ذکری نہیں کر رہے اپنی شانیں بیان کر رہے میں نبی ہوں میں صاحبِ کتاب میں اللہ کا بندہ بی بی مریم کا ذکری نہیں کر رہے قوم نے تو بی بی مریم پہ اطراز کی ہے کہ بچہ کہاں سے لائی ہے حضرت عیسیٰ اپنی شان بیان کر رہے ہیں مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حضرت عیسیٰ قوم کو سمجھا یہ رہے ہیں جب میں اللہ کا رسول ہوں تو ثابت یہ ہو گیا میری ماں بد کردار نہیں ہو سکتی رسول جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے وہ ماں شان والی ماں ہے اس لئے حضرت عیسیٰ نے قوم کے اطراز پہ ماں کی صفائی نہیں تھی اپنی شان بیان کی بیٹا شان والا ہے تو ماں بھی شان والی ہے کوئی چھاں نہیں گمبد خزرہ دی چھاں ورگی اور کوئی ماں نہیں نبی دی حضور فرمائیں یہ میری ماں ہیں تو جنہیں حضور اپنی طرف نسبت دے کے بیان کریں اس وقت حضرت بی بی آمنہ کے مزار پہ کتنی رامتیں نازل ہوتی ہوگی یا میں آپ سے پوچھتا ہوں جو حضور کو یاد کر کے روئے حضور کی محبت میں روئے وہ بڑا خوش نصیب ہے پر جسے یاد کر کے خود حضور آنسو بہائیں مسلم شریف پڑے حضور ڈیڑھ ہزار صحابہ کے ساتھ سلاہ و دیبیہ سے واپسی پہ ابوہ شریف گئے ہیں جو ہی والدہ کے مزار مبارک پہ نظر پڑی ہے حضور خود بھی رو رہے ہیں اور ارد گرد کھڑے ہر صحابی کو بھی رولا دیا ہیں بس ہمیں تو ان سے محبت ہے جن سے حضور کو محبت ہے میرے آقا کریم نے فرما اب وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں جو میں نے خطبہ میں پڑی فرمایا اس لفظ کے اندر کتنی مٹھاس کتنا پیار ہے میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا جب حضور فرما رہے ہیں میری والدہ امی میری ماں و روئیہ امی فرمایا جب میری ولادت ہوئی نور چمکا اور حضرت بیوی آمنہ نے مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے یہ حدیث صحیح ہے جس میں حضور نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا ہے صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں حضور اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں اب جس محفل میں حضور اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں آپ اس محفل کو کیا کہیں گے محفلے ہمارے ہم محفل میلاد ہوتی ہے حضور کی شانِ اصاف و کمالات اور بالخصوص حضور کا میلاد ہی بیان ہوتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ حضور کی سنت نہیں ہے یہ نیا کام شروع ہو گئے ہیں میں نے حدیث کے حوالے دیئے اور حدیث صحیح کے حوالے سے محدثین کا فیصلہ بھی آپ کو سنائے ہیں غیر مقلدین بھی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے حضور اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں تو محفل میلاد یہ سنتِ رسول سے ثابت ہے فرمایا وَرُعَيَا أُمِّيَلَّتِي رَأَتْهِينَ وَدَعَتْنِي جب میری ولادت ہوئی قَدْ خَارَجَلَهَا نُورٌ حضرت بی بی آمنہ کے لئے نور چمکا عَدَاءَ لَهَا مِنْهُ قُسُورُ الشَّام حضرت بی بی آمنہ نے مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے کس ملک کے محل دیکھ لیے ہیں روشنی یہاں بھی ہے نور یہاں بھی چمک رہا ہے بلب جل رہے ہیں لیکن یہ جو روشنی بلبوں سے نکل رہی ہے یہ دیوار کو کراس کر لیتی ہے یعنی جیسے کمرے کے اندر ہے مسجد کے اندر دیوار کے باہر بھی اسی طرح ہے نہیں آپ ہزار وات کا بلب جلائیں کمرے کے اندر دیوار کے دوسری طرف جا کے دیکھیں اندیرہوں کا دیوار روک لیتی ہے روشنی کو اس نور کو دیوار روک لیتی ہے لیکن وہ کیسا نور تھا بی بی پاک ہجرے کے اندر ہے چاروں طرف دیوار ہیں دیواروں سے آگے پہاڑ ہیں جبلِ ابو کبیس کے دامن میں حضرت عبداللہ کا گھر تھا اونچے اونچے پہاڑ ہے یہ کیسا نور چمکا ہے نہ دیوار رکاوٹ بنی ہے نہ پہاڑ رکاوٹ بنے ہیں اور بی بی پاک کی نظر دیواروں کے دوسری طرف دیکھ رہی ہے پہاڑوں سے دوسری طرف نظر دیکھ رہی ہے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی نظر دیوار سے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتی یہاں تو نبی کی والدہ مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ رہی ہیں جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے کوئی دیوار رکاوٹ نہیں بنتی دوسرا نکتہ ارز کر رہا ہوں ایک آدمی کبھی لاہور نہیں گیا بادشاہی مسجد نہیں دیکھیں پہلی دفعہ آپ اس کے سامنے تصویر کریں اور اس سے پوچھیں کہ یہ مسجد کس شہر میں ہے وہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے بتا سکتا ہے یہ کس شہر میں ہے کہ گا میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں بی بی پاک کبھی ملک شام نہیں گئی کبھی آپ نے کسور شام نہیں دیکھے پہلی دفعہ محل نظر آئے آپ نے پہچان کیسے لیا کہ یہ ملک شام کے محلات ہیں سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی مرجع العلماء ہیں درس نظامی میں آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ فرماتے ہیں جہاں نورِ مصطفیٰ چمکتا ہے بسارت بھی مل جاتی ہے بصیرت بھی مل جاتی ہے نورِ مصطفیٰ چمکا اس کی برکت سے صرف محل نظر ہی نہیں آئے دل کو علم بھی ہو گیا ہے یہ محل ملک شام کے اندر ہے چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے حضور کا نور چمکے بسارت بھی مل جاتی ہے بصیرت بھی مل جاتی ہے تیسرا نکتہ عرض کر رہا ہوں جب میں اور آپ پیدا ہوئے ہمارے کانوں میں ازان دی گئی تھی یاد ہے کس نے دی تھی یہ پکی بات ہے کہ ہمارے کانوں میں ازان دی گئی تھی بتا سکتے ہیں کس نے دی تھی ازان تو دی گئی ہے نا اس بات کی تو تصدیق کرتے ہیں بھئی یاد ہے کس نے دی تھی ایک جگہ میں نے پوچھا تو ایک دوست کہنے لگے بھئی یاد تو تب ہو اگر ہمیں اس وقت پتا ہو کہ کوئی ازان دے رہے ایک دن کی عمر میں تو بچے کوئی شعوری نہیں ہے کس نے اٹھایا ہے کس نے رکھا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں جو ولادت کے دن کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ نور چمکا ہے اور حضرت بی بی آمنہ نے مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھے ہیں بلکہ ولادت سے پہلے کے واقعات حضور نے بیان کیے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے مجھے مانگا ہے حضرت عیسیٰ نے میری بشارت دی ہے یہ واقعات ولادت سے پہلے کے ہیں وَأَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اللہ نے ہر شئے کا علم حضور کو عطا فرما دیا ہے جو ہو چکا جو ہو رہا ہے جو ہوگا ہر شئے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا ہے حدیث صحیح میں حضور نے ولادت سے پہلے کے واقعات بھی بیان کیے اور ولادت کے دن کا واقعہ بھی بیان کیا چوتھا نکتہ اسی حدیث سے بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب محبوب کی آمد ہو نور چمکے اس لئے اللہ نے جب حضور کی آمد ہوئی روشنی کا اتمام فرمایا ہے حضرت عباس قصیدے میں لکھتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِتَّا اَشْرَقَتِ الْأَرْدُو وَضَاعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُوكُو یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی ساری زمین چمک اٹھی اور مشرق و مغرب آپ کے نور سے روشن ہو گیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب محبوب کی آمد ہو نور چمکے وہ جو نور چمکا تھا ولادتِ نبوی کے وقت اس کی یاد میں آج ہم لائٹنگ کرتے ہیں چراغاں کرتے ہیں بعض دوست ہمیں مشورہ دیتے ہیں یا آپ نے پچاس ہزار لائٹنگ پہ لگا دیا بیس ہزار جھنڈیوں پہ لگا دیا یہ ستر ہزار یہ مٹھیائیوں پہ پیسے لگا دیئے یہ اسی ازار نوے ازار کسی غریب کو دے دیتے ہیں اتنے پیسے آپ نے ملاد پہ لگا دیئے میں یہ کہتا ہوں ہر چیز اپنے مقام پر ہی خوبصورت لگتی ہے اسلام یہ کہتا ہے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو یہی عدل ہے جہاں محراب ہونا چاہیے وہاں محراب بنا ہے جہاں دروازے ہونے چاہیے وہاں دروازے ہیں جہاں کھڑکیاں ہونے چاہیے وہاں کھڑکیاں ہیں جہاں وضوگاہ ہونے چاہیے وہاں وضوگاہ ہے اگر آپ محراب کے ساتھ غسل خانے بنا دیتے مسجد کا تقدس قائم رہتا ہر چیز اپنے مقام پر ہی خوبصورت لگتی ہے سال میں بارہ مہینے ہیں تو گیارہ مہینے باقی جو تھے آپ کو غریب نہیں یاد آئے ربی الاول میں ہی غریب یاد آئے ہیں باقی گیارہ مہینے آپ کرتے مدد کیوں نہیں آپ نے مدد کی ہم تو رغبت دلاتے رہتے ہیں بھی غریبوں کی مدد کرو آپ نے کیوں نہیں باقی گیارہ مہینے مدد کی غریب ربی الاول میں ہی یاد آئے پچاس ہزار کا ملاد خرید پچاس ہزار کا موبائل خریدتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے لسی ڈی خریدتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے مہنگا صوفہ سیٹ خریدتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے اپنی عیش و عشرت پہ پیسے خرچ کرتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے ملاد کی جھنڈیاں لگاتے ہوئے غریب یاد آگے یہ غریبوں سے محبت ہے یا بغض رسول مجھے یہ بتائیں کعبہ شریف پہ جو غلاف پڑا ہوئے یہ کتنے پیسوں کا ہے دو کروڑ ریال پاکستانی پیسوں میں تبدیل کریں تو پچاسی کروڑ روپیا کوئی ایک آیت مجھے بتائیں جس میں اللہ نے حکم دیا ہو کہ اتنا مہنگا غلاف کعبے پہ ڈالو کوئی ایک حدیث سنائیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ سونے کی تاروں والا غلاف کعبے پہ ڈالو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے تم نے پچاسی کروڑ کا غلاف کعبے پہ ڈال دیا ہے یہ پچاسی کروڑ غریبوں کو دیتے کعبے پہ کیوں ڈال ہے یہاں تو کوئی آیت ہے یہاں حدیث ہے نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث پچاسی کروڑ غریبوں کو دیا جاتا کتنے غریبوں کا پورا سال کا خرچہ ہر سال نیا غلاف ڈالتے ہیں پچاسی لاکھ نہیں کہہ رہا پچاسی کروڑ روپیا بتا ہے وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ کیوں اتنا مہنگا غلاف ڈال ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ عام گھر نہیں یہ خاص کریں تعظیم کعبہ کے لیے اتنا مہنگا غلاف ڈالیں میں کہتا ہوں پچاسی کروڑ کے بجائے نوے کروڑ کا ڈالو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمارا دل خوش ہوتا ہے کعبے کی زیارت کر کے پر صرف اس بات کا جواب دے دو کس ہستی نے ادھر چیرہ پھیرا تھا تو یہ قبلہ بنا ہے اگر میرے آقا کریم کعبہ شریف کی طرف چیرہ نہ کرتے آج کسی نے مو کرنا تھا آج روزانہ کروڑوں نمازی بیت اللہ کی طرف چیرہ کرتے ہیں تو یہ حضور کے رخِ انور کا صدقہ ہے قرآن پاک پہ فیصلہ کر لیں قد نرہ تقلب وجہ کا فی السمائی فالنوولینہ کا قبلہ تان تاردا تارداہا تارداہا معبوب جدر آپ کی مرضی ہے جدر آپ راضی ہیں جدر آپ خوش ہیں اب حضور نے چیرہ کیا بیت اللہ کی طرف اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا ہے یہ تو رخِ مصطفیٰ کا صدقہ ہے کعبہ اتنی شان والا ہے کہ پچاسی کروڑ کا غلاف جائز ہے تو جس ہستی کے رخِ انور کا صدقہ شانے ملی ہیں ان کی عزت ظاہر کرنے کے لئے پچاسی ہزار بھی جائز نہیں تم نے میگا غلاف ڈالا پتا چلے عام گھر نہیں خاص گھر ہے ہم لائٹیں لگاتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں جلوس نکالتے ہیں بارہ ربی الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا تاجدار ختم نبوت تشریف لائے ہیں کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا رحمت للعالمین آئے ہیں سراجم و نیرہ آئے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ سب سے اولہ و آلہ ایک تک تبلیغ وہ ہے جو میں بول کے کر رہا ہوں لاؤس بیکر کے آگے بیٹھا ہوں بول کے کر رہا ہوں ایک خموش تبلیغ ہوتی ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں چوک میں پہنچے اشارہ لگا ہوا تھا سرخ لائٹ جل رہی تھی آپ نے گاڑی روک دی کسی نے کہا ہے بول کے کہ گاڑی روکو صرف لائٹ دیکھ کے آپ نے گاڑی روک لی تھوڑی دیر بعد سبز لائٹ جلی آپ نے گاڑی چلا لی کسی نے بول کے کہا تھا گاڑی چلا ہو اس کا مطلب ہے لائٹیں بھی کچھ کہتی ہیں سمجھنے والا بندہ چاہیے چوک میں لگی ہوئی لائٹوں کی زبان تو آپ سمجھتے ہیں آج مسجد میں جو لائٹیں لگی ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں سمجھ آ رہی ہے سب سے اولا اور آلہ سب سے بالا اور والا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ جن شانوں کے ساتھ حضورت شریف لائے ہیں ان شانوں کے ساتھ نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ آئندہ کوئی آئے گا حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں نور کا بادل آیا اس نے مجھے ڈھانپ لیا دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا چند گھونٹ دودھ پیا قد خارجہ منی نور میرے بطن سے نور ظاہر ہوا اور اس نور کا اجالہ اتنا تھا کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا وہاں خدمت کے لیے جو دائی حاضر تھیں ان کا نام ہے بی بی شفا دائی کا نام کیا بی بی سیرت حلبیہ سے یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں پانچ صدیہ پہلے عرب کے مشہور محقق علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے کتاب لکھی ہے انسان العیون اس سے میں آپ کو میلاد سنا رہا ہوں شفا فرماتی ہیں جب میں نے حضور کو اٹھایا پہلی نظر پڑی وجود نبی پر تو کیا دیکھا دائیں ہاتھ حضور نے اپنی آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ شرمگاہ پہ رکھا ہوا ہے بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ رکھا ہے شفا کہتی ہیں نبی ماں کے پیٹ سے ہی شرم و حیاء کا پیکر بن گیا ہے چھے شانے دیکھیں دائی نے ناف کٹی ہوئی ہے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ناف کٹی جاتی ہے وہ ماں کے بدن سے جو غزہ لے رہا ہوتے ہیں وہ سلسلہ کٹا جاتے ہیں غیر مقلدین اہل حدیثوں کے پیشوا نواب صدیق حسن خان بوپالی قصیدہ لکھا ہے اس گناہگار کے پاس موجود ہے غیر مقلد مصنف نے لکھا ہے اہل حدیثوں کے مولوی نے لکھا ہے رسول اللہ کی ولادت ہوئی ناف کٹی ہوئی تھی خطنہ ہو چکا تھا یہ دونوں باتیں اس نے لکھی ہیں یہ صرف ہمارے آل سنت کے علماء نے نہیں دوسرے مسالک کے علماء نے بھی تسلیم کیا ہے حضور کی ولادت پاک ہوئی ناف بریدہ اور مختون خاتم المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ناف کیوں کٹی ہوئی تھی خطنہ کیوں ہو چکا تھا راز کیا ہے حکمت کیا ہے اللہ نے حضور کو اپنے وجود کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا موتاج نہیں بننے دی اس لیے ناف کٹی ہوئی اور خطنہ ہو چکا ہے بدن پاک چمک رہا ہے ایک کطرہ خون نہیں بدن مبارک پہ نظر آ رہا بدن پاک سے خوشبووں کے ہلے آ رہے ہیں ویسے خوشبو لگانا حضور کی سنت ہے لیکن آپ خوشبو لگانے کے موتاج نہیں تھے اللہ نے آپ کے وجود پاک کو ذاتی خوشبو اتا فرمائی ہے فی این ایہ زاجن آنکھیں کدرتی طور پہ سرمگی ہیں سرما لگانے کی موتاجی نہیں بال سمرے ہوئے ہیں کنگی کرنے کی ضرورت نہیں یہ چھے شانے دائی نے دیکھی دائی حیران ہوئی کہ عام بچے تو اس طرح نہیں پیدا ہوتے حضور کو کپڑے میں لپیٹ ہے والدہ کے پہلو میں لٹایا ہے اب جو شان دیکھی تو دائی تھر تھر کانپنے لگی وہ کیا شان تھی سیرتِ حلویہ میں ہے دائی نے حضور کو لٹایا ہے میرے آقا کریم نے کروٹ بدلی ایک آز زمین پہ رکھا کروٹ بدلی دوسرا ہاتھ زمین پہ رکھا شہادت کی انگلی بلند کی باقی تین مبارک انگلیوں سے اور انگوٹھا مبارک سے زمین سے مٹی اٹھا لی ہے سیرتِ حلویہ میں ہے قبیلہ بنی لہب میں مؤبرین رہتے تھے مکہ کے لوگ اپنے خواب سنا کے ان سے تعبیریں پوچھتے تھے جب ان مؤبرین کو پتا چلا مکہ میں ایک مولودِ مسعود کی ولادت ہوئی ہے جنہوں نے ولادت کے دن زمین سے مٹی اٹھا لی ہے تو قبیلہ بنی لہب کے ان مؤبرین نے کہا کہ جس مولودِ مسعود نے ولادت کے دن زمین سے مٹی اٹھائی ہے اس نے بتا دیا ہے کہ زمین میرے قبضے میں ہے زمین پر مجھے رب نے اختیار بخشا ہے یہ روایت میں نے سیرتِ حلبیہ سے سنائی ہے لیکن پڑھیں بخاری شریف کتاب السلات باب الجنائس میرے آقا کریم فرماتے ہیں اُوتیت و مفاتیہ خزائن الارد اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرماتی ہے یہ اعلان بعد میں کیا ہے جو بخاری شریف میں ہے اُوتیت و مفاتیہ خزائن الارد لیکن ملاد کے دن اس کا اشارہ دے دی ہے زمین سے مٹی اٹھا کی کہ اللہ نے مجھے زمین پر اختیار بخشا ہے پھر شہادت کی انگلی اٹھائی ہے دنیا میں کفر و شرک و رات کہیں بتوں کی پوجہ کہیں آگ کی پرستش کہیں سورج کی عبادت میرے آقا کریم نے شہادت کی انگلی اٹھا کے اعلان کیا وحدہو لا شریق الہو اے دنیا انسانیت کے جھوٹے خدا ہو آج خبردار ہو جاؤ سچے خدا کا سچا رسول آ گیا ہے انگلی مکہ میں اٹھائی ہے ایران کے محل کے چودہ کنگرے ٹوٹ گئے ہیں کعبے کے اندر پڑے ہوئے بت اوندیوں کے گر پڑے آلہ حضرت فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھرے کو جھکا اور تیری حیبت تھی کہ ہر بتھر تھرا کے گر گیا اعلان شہادت کے بعد پھر آپ نے دایاں ہاتھ زمین پہ رکھا ہے اور سر سجدے میں رکھا ہے رب حبلی امتی پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ یادگاری امت پہ حضور ہمارے لئے رو رو کے بخشش کی دعائیں مانگے اور ہم سلام کا لفظ بھی نہ بول سکیں یادگاری امت پہ کتنی حیرت کی بات ہوگی شب جمعہ ہو مسجد کا ماحول ہو محفل میلاد ہو ذکر رسول ہو اور بیٹھے ہوئے بھی عاشق ہوں اور عاشقوں کی زبان پہ سلام کا لفظ نہ آسکے کتنی حیرت کی بات ہوگی پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ یادگاری امت پہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس روایت کو نہیں مانتے کہ ایک دن کی عمر میں حضور نے سجدہ کیا آپ تو مانتے ہیں نا یہ لفظ سلام سے ہی پتا چل جائے گا یادگاری امت پہ ایک دوست کہنے لگے میں نہیں مانتا اس روایت کو میں نے کہا کیوں کہتے ہیں جی ایک دن کی عمر میں بچہ طاقت نہیں رکھتا کروٹ بدل سکے بچہ طاقت نہیں رکھتا انگلی اٹھا کے کلام کر سکے بچہ طاقت نہیں رکھتا سجدہ کر سکے محفل ملاد میں بیٹھنے والو میں کسی عام بچے کی پیدائش بیان کر رہا ہوں یا میلادن نبی بیان کر رہا ہوں جواب سمجھ آگے آپ کو میں نے کب کہا ہے کہ عام بچہ پیدا ہوا تو اس نے سر سجدے میں رکھا میں تو کہہ رہا ہوں دعائے ابراہیمی کا ظہور ہوئے انہوں نے سر سجدے میں رکھا پہلے نبی جنہیں مانگتے رہے وہ اللہ کے محبوب آئے ہیں انہوں نے سر سجدے میں رکھے میں اللہ کے نبی کا ملاد بیان کر رہا ہوں آپ عام بچے پر قیاس کر رہے ہیں یہ عام بچے کی پیدائش نہیں بیان ہو رہی یہ عام بچے کا ذکر ہی نہیں ہو رہا یہ اللہ کے نبی کا ملاد بیان ہو رہے آج آپ نے کسی عام بچے کی پیدائش بیان کرنے کے لئے یہ جلسہ رکھے جشن عیدے میلادن نبی نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا محنت کر کے روزے رکھ کے کوئی نبی نہیں بن جاتا نبی دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی ہے اور یہ جو بارہ ربی الاول کی صبح تشریف لانے والے محبوب ہیں یہ صرف نبی نہیں بلکہ یہ تو تاجدار ختم نبوت ہے یہ تو رحمت اللی العالمین ہے یہ تو خاتم النبیین ہے بعض لوگ کہتے ہیں فطرت کے خلاف ہے فطرت کے خلاف ہے فطرت بنائی کس نے ہے اللہ نے قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتوں میں ایک صورت کا نام ہے فاتر یعنی فطرت بنانے والا سورہ فاتر فاتر کسے کہتے ہیں جس نے فطرت بنائی پانی